اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انفرمیشن دینے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پہلے کبھی ایک دفعہ پیسے لیے تھے لیکن آپ جب پیسے لینے جاتے ہیں تو آگے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے آپ کو پیسے نہیں مل سکتے یعنی یہ ایک ایسے قسم کی افراد ہیں جن کا اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے لیکن حالانکہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے ان کی غلطی کی وجہ سے بلاک ہوا اور اس کو کیسے ری اوپن کیا جا سکتا ہے اور وہ کس طرح اپنے اکاؤنٹ میں پڑے پیسے جو ہیں وہ ریسیو کر سکتے ہیں یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اسی طرح یہ معلومات آپ تک پہنچتی رہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جیتو ناظرین بے نظر انکم سپورٹ پروگرام محکمے میں ابھی ریسنڈی یہ پولیسی بنی ہے کہ ایسے تمام اکاؤنٹس جس میں رقم جو ہے وہ تیس ہزار سے اوپر چلی جاتی ہے ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ نو سو اٹھتیس کا ایرر شو کیا جاتا ہے کہ یہ قسم کی بلوکیز ہو گئی ہے اور یہ پیسے جو ہیں وہ سپیشل اکٹیویٹی میں ایک دفعہ ملے لیکن اب یہ سپیشل اکٹیویٹی پچھلے کافی عرصے سے ہوئی نہیں تو ایسے تمام افراد جن کے اکاؤنٹ میں تیس ہزار سے زیادہ پیسے تھے ان میں سے موسلی اکاؤنٹس زیادہ تر اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈی کریڈٹ ہو گئے لیکن ابھی کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اوپن ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ پیسے ان کو مل جائیں ایسے تمام افراد پہلے تو جن کا اکاؤنٹ ڈی کریڈٹ ہو گیا ہے وہ تحصیل آفیس کو وزٹ کریں وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے وہ ایک لسٹیں بن رہی ہیں اس لسٹ میں اپنا اندراج کروائیں انشاءاللہ نیکس پیومنٹ جو آ رہی ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ پیومنٹ ہو جائے گی اور دوسرے ایسے افراد جن کا اکاؤنٹ ابھی اوپن ہے وہ کس طرح آپ نے ریکم ریسیب کر سکتے ہیں ان سب کے لیے ہم ایک جو ہے ایک ایسی ٹرک لے کے آئے ہیں کہ وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ ریسیب کر سکتے ہیں وہ بھی تحصیل آفیس وزٹ کریں اور وہاں جا کے جو ریسپانڈٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو تحصیل آفیس کے انچارج ہیں ان سے کہیں کہ بھئی ہمارا بائیومیٹرک نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم نے یہ پیمنٹ جو ہے وہ ویڈراؤ نہیں کی تو وہ آپ کو نون بی وی ایس یعنی آپ کو ایک فارم فیل کر دیں گے جس پہ آپ کو بائیومیٹرک کے بغیر پیسے جو ہیں وہ کسی بینک برانچ سے مل جائیں گے تو اس طرح آپ کا 938 کا ایرر بھی دور ہو جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ساری رقم چاہے وہ تیس ہزار سے زیادہ ہو وہ آپ کو مل جائے گی اور اسی طرح جو ڈی کریڈٹ ہو چکے ہیں ان کے لئے ہمارا مشروع یہی ہے کہ آپ بھی تحصیل آفیس وزٹ کر کے ادھر جو بھی آپ کو جو چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے بھال کر آ لیں تاکہ ہر نئی آنے والی امداد وہ حاصل کر سکیں تو 938 کا جو ایرر ہے وہ بسیکلی بلوگ اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیسے بند ہو چکی ہیں آپ کے پیسے جو ہیں وہ آرزی طور پر بند ہوئے ہیں تو آپ اپنا تحصیل آفیس وزٹ کریں اس پہ آپ کا اس مشکل کا جو ہے وہ حل کر دے جائے گا تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بڑی ہلفل ثابت ہوگی انشاءاللہ ایک نئی معلومات کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے تب تک اللہ حافظ